السلام علیکم عجرت میرا نام عباس آدم سنبنی آئے میں گجرات جام کمبالیت سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جسے داڑی ہے وہی آجان دے سکتا ہے کیونکہ میں بہت سارے عربی ملک میں گماؤں ہوں وہاں میں نے جیدہ تر مستیدوں میں دیکھا ہے میں نے تو جس کی داڑی نہیں ہوتی وہ بھی آجان کا وقت ہوتا ہے تو آجان دینے لگتے ہیں تو کیا آجان دینے کے لیے داڑی لینا ضروری ہے یا دین کی روشنی میں جواب دیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا آجان دینے کے لیے داڑی ہونا ضروری ہے تو دیکھیں آجان سے بڑی چیز نماز ہے اور نماز کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ داڑی ہونا ضروری ہے داڑی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی تو نماز آجان تو ہو سکتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن داڑی نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے داڑھی نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے اللہ نے کہا نبی سم کی سنت بھی ہے اللہ کا حکم ہے داڑھی چھیلنا کٹانا یہ حرام ہے کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے کوئی چھوٹا مٹا گناہی بڑا اور بہن گناہ ہے اس لئے اگر دو لوگ ہوں امامت کے لئے اگر کہیں پہ دکھے کوئی آدمی ملینی رہا ہے امامت کے لئے سب کی داڑھی گائب ہے تو وہاں پہ معجوری میں کہا جا سکتا ہے کہ چلو انہی میں سے کوئی آگے بڑھ جائے لیکن جہاں پہ داڑھی والے ہوں تو ضائع سی بات ہے کہ اگر ایک شخص کے چہرے پہ داڑھی ہے دوسری شخص کے چہرے پہ داڑھی نہیں تو صاف دیکھ رہا ہے کہ کس کا چہرہ سنت سے زیادہ قریب ہے بالکل اوپن ہے دیکھ رہا ہم دلوں میں جھانک نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو داڑھی رکھا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑا نیک آدمی ہے اور جو داڑھی رکھا سب سے بترین آدمی ہے معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم دلوں میں جا کے فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے ایک کام نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن بظاہر یعنی جو دیکھ رہا ہے وہی دیکھ کر ہم کہیں گے تو اگر دو لوگ ہوں اور دونوں حافظ قرآن ہوں ایک کے پاس داڑھی ایک کے پاس داڑھی نہیں تو ہم اس حافظ قرآن کو آگے بڑھائیں گے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے ایسے ازان کا بھی مسئلہ ہے بلکہ کوئی بھی معاملہ ہو جب ہم کسی کو کوئی ذمہ داری سوپیں گے تو وہاں ہماری توجہ اسی طرف ہوگی کہ وہ آدمی نیک ہو ٹھیک ٹھاک ہو تو جو ازان دینے والا ہو وہ ٹھیک ہو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بعض روایت کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے ذکر کیا کہ ہم فلا جگہ نماز و آجامات کا انتظام کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوکھو وہاں پہ ایسا معزن رکھنا جو اجرت نہ لے ہمیں نہیں کہتے اجرت لینا حرام نہ جائزے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سجشٹ کیا کہ تم جو معزن رکھنا جس کو تیہ کرنا ایسا رکھنا جو اپنی ازان پہ اجرت نہ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک کالٹی بتائی ہے کہ کیسا معزن چننا چاہیے تو ایسے ہی جب ہم کسی کو معزن رکھیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا کالٹی کیا کیا خوبیہ ہیں تو اگر کئی لوگ آویلیبل ہیں اور اس میں کوئی داڑھی والا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مقدم کرنا چاہیے ہاں جہاں کوئی نہیں ہے سب داڑھی کاٹے ہوئی ہیں تو مجبوری ہے لیکن جہاں اس کا بدل موجود ہے اس سے بہتر آدمی موجود ہے تو ہمیں وہاں اسی کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایک بار پھر واضح کر دوں کہ داڑھی چھیلنا اور داڑھی کاٹنا یہ کبیرہ گناہ ہے چونکہ اس گناہ میں بہت ساری چیزیں ایک اٹھا ہو جاتے ہیں ایک تو دیکھیں اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے دوسرا یہ کہ اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے تیسرا یہ کہ اللہ اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھتے ہوئے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دوسری قوم والے داڑھی نہیں رکھتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو تو اس معاملے میں جو دیگر اقوام ہیں ان کی مخالفت کا بھی حکم ہے تو یہ ایک مسلمانوں کا شعار ہے نبی کی سنت ہے دوسرے سے مخالفت مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہیں تو جب کوئی اس چیز کے مخالفت کرتا ہے تو بہت ہی بھیانک جرمی کی طرف ہو جا رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ہمیں چوکرنا رہنا چاہیے اور اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ چلو سب کر رہے ہیں بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ فلا ملک میں گئے تھے وہاں پہ داڑی چھلنے والے ایسے لوگ ہیں سب ایسا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا آزان دیتے ہیں یہ سب دلیل تھوڑی ہے کہ فلا جگہ ایسا کر رہے ہیں دلیل تو یہ ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے صاحب اکرام آپ بتا ہے صاحب اکرام میں کوئی تھا آپ ان کا نمونہ پیش کریں گے کہ یہ پیش کریں گے کہ فلا جگہ آپ گئے وہاں ایسا کر رہے تھے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے وہ کیسا کر رہے تھے آپ ان کی مثال دیں ان میں تو نہیں ملتا کہ کسی نے داڑی چھیلا ہو تو اس کو آپ حلقے میں لگے پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان آپ نماننی پڑتے ہیں آپ کیا کہیں گے نماز کی کوئی میں اتنے ہیں میں فلا جگہ گیا لوگ نماننی پڑتے ہیں اچھے خاصل لوگ نماننی پڑتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے تو اصل جو قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت ہی واضح کلیر ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر کے حوالے نہیں دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے ہر آدمی کو ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے جاری رکھنے کا حکم ہے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے مخالفت نہیں ہے